موسیقی میری مراد ہے علی جناب محترم ڈاکٹر عصاف سعید صاحب جو ہمارے ہندوستان کے انڈیا کی امبیسیٹر ہیں سعودی عرب میں اس کامیاب شخصیت کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں آپ جائزہ لینے کے بعد سے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے بلخصوص جب سے عصاف سعید صاحب سعودی عرب گئے ہیں تب سے کچھ نہ کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں اور حالات بھی بیچ میں ایسے ہو گئے تھے کہ یہ جو کرونا وائرس کا پینڈیمک شروع ہوا پھر اس کے بعد لاکڈاؤن ہوا پھر وہاں پر جو وہاں کے لوگ وہاں پر فس گئے اور یہاں کے لوگ یہاں پر فس گئے ایسے کئی چیزیں ہیں سعودی عرب فیس کر رہا ہے تھوڑے دنوں سے آئیے ناظرین آپ کی طرف سے ٹی نیوز کی طرف سے میں ڈاکٹر عصاف سعید صاحب کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہماری اس پروگرام میں بہت بہت شکریہ بہت خوشی رہی آپ سے بات کر کے ہوئے میں یاد ہے آپ کی ہماری ملاخت شکاگو میں ہوئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے جو ہے باتشید کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ کے تمام جو ناظرین کو میری طرف سے آئیے آدھاپ اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو کر کے مزاہر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پینڈیمک جو ہوا کہا ہمارے ہندوستانیوں کو کیسا آپ نے ہینڈل کیا دیکھیں یہ ایک تو جس دور سے آج کل جو ساری دنیا گزر رہی ہے یعنی جو بہا پینڈیمک کوویٹ کی پینڈیمک چل رہی ہے ساری دنیا میں اس کے اثرات دکھنے کو مل رہے ہیں اور سعودی اربیہ بھی اس سے متاثر ہے اور یہاں لگ بھگ ڈھائی لاکھ کے خریب کیسز ہوئے ہیں اور ابھی تک یہاں دو ہزار چار سو سے زیادہ لوگ کوویٹ کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی ہیں جہاں تک ہندوستانیوں کا تعلق ہے لگ بھگ دو سو کے خریب لوگ جو ہے پینڈیمک سے کے شکار ہوئے ان کی اموات ہوئی پینڈیمک کے ذریعے اور ہم نے یہ کیا کہ جب یہ سعودی اربیہ میں خاص کر کے یہ ہوا باکہ شروع سے ہی سعودی حکام نے بہت پھرتی سے اقدامات کیے کوویٹ کو کنٹین کرنے کے لیے جہاں تک آپ لوگ کو سنا ہوگا کہ مساجد کو بند کر دیا گیا یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی جو ہے ریگلیٹ کر دیا گیا کراؤڈ کو اور ہیلت میجرز کافی سٹھٹ لیے گئے اور جتنی جو سہولتیں تھیں ہیلت کی ریلیٹیٹ بھی سہولتیں وہ سارے جو سعودی نیشنلز کے لیے اور ایکسپیٹریٹس کے لیے غیروتنیوں کے لیے سب کے لیے ایک ہی طریقے سے انہوں نے کیا جہاں تک ایمبیسی کا سوال نے ہم لوگوں نے ایک مختلف ٹاسک فورس بنایا اور میں نے خود کئی شہروں میں لوگوں سے ڈائریک رابطہ کیا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریباً بیس یکی شہروں میں لوگوں سے ڈائریکٹ لی بات کر کے ان کے کیا مشکلات ہیں جہاں تک ہمیں پتا چلا کہ دو تین چیزوں پر جو ہیں لوگوں نے فوکس کیا انیشنل فیس کی بات ہو رہی اب تو خیر تین چار مہنے ہو گئے ہیں کہ انیشنل فیس میں یہ تھا کہ فوڈ کی ڈیفکلٹی ہے کسی کو دوائیں ان کی ڈیفکلٹی ہے ہم لوگوں نے ایک تو واتس اپ گروپ بنایا کمیونٹی سے رابطہ رکھنے کے لیے ایک واتس اپ گروپ اغیادہ یہ بنایا جو میڈیکل سپیشلیسٹ ڈاکٹر سپیشلیسٹ ہے ان کے لیے تاکہ جہاں پر یہ لوگوں کی جو شکایتیں آتی ہیں جو ہمارے پاس بھی ہم لوگوں نے ایک ٹوئنٹی فور انٹو سیون کوویڈ ہیلپ لائن کو سیٹ اپ کی تھی جس میں کالز آتے ہیں تو جہاں اگر میڈیکل ریلیٹڈ کال آتی ہے تو ہم نے انڈین ڈاکٹرز گروپ میں ریفر کر دیا تو وہ لوگ ان کو ہیلت ایڈوائز بغیرہ دیتے ہیں تو جہاں تک فوڈ بغیرہ کے جو تکلیف کی بات ہو رہی تھی تو وہاں ہم لوگوں نے جو مختلف بڑے بڑے فوڈ کے چینز ہے لولو ہے کچھ اور گروپ سے ان کے ذریعے ڈرائی راشن کی جو ہے فرہام کیا لوگوں کو اپنے ان کے کیمپس میں جہاں پر وہ مقیم تھے تو اس طرح سے ڈرائی راشن کی فرہام کی تقریباً اس حساب سے پندرہ ہزار لوگوں کو ورکرز کوم لوگوں نے کور کیا ہے اور ڈیریکلی انڈیسی کے آفسرز جو کمیونٹی ویل فیر ونگ میں کام کرتے ہیں یہ لوگ مختلف جو سعودی کمپنیز ہیں جہاں انڈین جو ہے زیادہ تعداد میں ورک کر رہے ہیں ان سے رابطہ کرتے رہے ہم لوگوں نے ایک لیس بنائی تھی تقریباً ایک سو جو میجر کمپنیز ہیں سعودی جن میں انڈین کام کر رہے ہیں ان سے کرانک پیشنز جو سمجھے جن کو بلٹ پریشر کی شکایت ہے یا ڈائیبیٹیس کی ہارٹ ایلمنٹ ہے یا کچھ اس طرح سے جو لوگ خاص کر کے جو وزید ویزا پہ آئے تھے اپنے ساتھ کچھ دوائیں کیری کر کے آئے لیکن یہاں پر ان کی دوائیں ختم ہو گئی یا کچھ اور اس طرح کے چیزیں تو وہاں پر بھی کمیونٹی ویفیر سیکشن نے یہاں پر سے لوکل پرکرومنٹ کر کے ان کو تھوڑا سا اس کی بھی سہولت فرام کی تو اس طرح سے یہ ایک چیز چل رہی ہے دوسرا اہم چیز ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً جو تیس فیصد کے خریب جو لوگ یہاں سے جانے کے لیے ریجسٹر کیے ہندوستانی تو ان میں سے جو ہے یہ ترٹی فیصد پرسن جو ہے نا تیس فیصد لوگ جوب ریلیٹیڈ جو ہے ان کی مجبوریاں تھی کہ جانے کسی کا جوب چلا گیا آیا پھر کمپنی بند ہو گئی اس طرح سے تو ہم لوگوں نے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ ایک سویدیش سکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یعنی کہ اگر کوئی کسی کے پاس ایک ہنر ہے مہارت ہے تو اس کا جو ہے ایک ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ یہ ریکارڈ ہم شیئر کر سکے مرکزی حکومت سے سٹیٹ حکومت سے تاکہ وہ اپنے ڈیٹا بیز میں ڈالے تھا تب اگر ان کو پھر آگے کے جو ایمپلومنٹ کے مواقع ہیں ان کے لیے تو وہ آگے ان کو فرام کیا جائے سکے تو یہ ملٹی پرانگ اپروچ رہا تھا ایک تو سولد فرام کرے یہاں پر اور دوسرا جو ہے ان کی سکل مائپنگ جو کہتے ہیں کہ سکل مائپنگ یہاں کر کے یہاں سے ڈیٹا کلیک کر کے ہم لوگوں نے بھیجا تو یہ انیشل یہ سب چیزیں کی گئی تھی انیسا ہم حالانکہ چھبیس لاکھ میرے خیال ہیں چھبیس لاکھ لوگوں کو ہینڈل کرنے میں آپ نے ایک نیا تجربہ کیا ہے سنا تھا کہ آپ نے ہندوستانیوں کا ہی ایک جس کی ویچے سے آپ کو کرونا ویرس کے دیکھیں ایک تو چونکہ ہندوستانیوں کی تعداد سب سے بڑی ہے تو ایک تو یہ اور جیوگرافیکلی بھی بہت سپریڈ ہے سعودی عربیہ ایک بڑا ملک ہے اور ہندوستانی سعودی عربیہ کے کونے کونوں میں کام کرتے ہیں تو یہ تو رابطہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایک سفارت خانے کی طور سے اور کانسلیٹ جنرل جدہ کی طور سے ہم لوگوں نے یہ کیا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے کمیونٹی آرگنائزیشنز کے ترور اور کمیونٹی لیڈرز کے ترور سب سے رابطہ کیا جائے لیکن جو ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی جب جو لوگ جن کے جاپس چلے گئے جن کی مجبوریاں ہیں ہیلت کی ریزن کی وجہ سے اور جو ہندوستان واپس جانا چاہتے ہیں تو یہ غیر حقیم ہندوستانیوں کا یہ اپنے تاریخ کے وطن جو واپس جانا چاہتے ہیں ان کے وطن واپسی کے لیے کیا اقدامات کیا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ وندہ بھارت مشن جب گورنمنٹ آف انڈیا نے لانچ کیا لگ بھگ اس میں سات لاکھ سے زیادہ لوگ سارے دنیا سے واپس لائے گئے اور یہاں جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے ایک لاکھ پینتالیس ہزار لوگ یہاں پر ریجسٹر کیے تھے ہندوستانی سفاوت خانے میں واپس جانے کے لیے تو ان ایک لاکھ پینتالیس ہزار میں سے لگ بھگ چوبیس ہزار خواتین بھی تھی اور اس کا جیسا میں بتایا کہ تقریباً پینتیس فیصد تیس سے پینتیس فیصد آپ کہہ سکتے ہیں پینتیس فیصد کے لگ بھگ لوگ ایسے تھے جو ورکرز تھے جنہوں نے اپنے جابز کھو گئے باقی جو ہے تقریباً تیویس فیصد ایسے لوگ جن کو میڈیکل ایمیرجنسی ہے پیپینٹ خواتین ہے الڈرلی لوگ ہے کچھ تقریباً تیویس پرسنٹ ایسے لوگ تھے جو شارٹ ٹم ویزا کے لیے ویزٹ ویزا پہ آئے اپنے بچوں سے ملنے یا کوئی جو بھی ہو اور یہ سب لوگ یہ تھے تو جب سے یہ وندے بھارت مشن شروع ہوا اور آج تک تقریباً 51,000 ہندوستانیوں کو واپس ہم نے بھیجا ہے اور جس کا یہ ترتیب اس طرح سے ہے کہ 266 فلائٹ جا چکی ہیں یہاں پر یہاں سے اب تک اور مطلب جب ابھی تو فیس فور بگن ہوا ہے لیکن فیس فور بگن ہونے تک ابھی تک 266 فلائٹ جا چکی ہیں اور جس میں وندے بھارت فلائٹ تقریباً 80 فلائٹ جا چکی ہے اور اس میں 16,000 کے خریب وندے بھارت فلائٹ میں گئی ہیں اور تقریباً 15,000 کے خریب special chartered فلائٹ کو بھی جو ہے ہم لوگوں نے منظوری دی ہے تو اس کر کے تقریباً 51,000 سے زیادہ لوگ جو ہے یہاں سے جا چکے ہیں تو ایک یہ خود ایک سب سے بڑا evacuation mission ہے یہاں کے لیے کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اور ایک بہت منظم طریقے سے یہ چیز ہو رہی ہے اور جہاں تک ہم کو بیسی کو یہ تھا کہ جہاں جہاں جن جن شہروں کے لیے flights کم ہیں تو ان شہروں کے جو organizations ہیں جیسے مانلی جہدرباد ہوا یا پھر یو پی میں لکنو ہوا یا بیہار یا 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 اڈیسا اس طرح کے جہاں ہیں تو ان کی organizations کو ہم لوگوں نے support کیا کے پھر اگر وہ charter کرنا چاہتے ہیں تاکہ وندے بھارت flight کو supplement کر سکے تو یہ چیزیں بھی ہوئے تو جملہ ملا کی یہ سب operation بہت ہی اتمران بخش رہا اور اچھی طرح سے جا رہا ہے اب ہم fourth phase میں ہیں اور ابھی fourth phase شروع ہوا ہے پچھلے دو تین دن پہلے اور اس میں لگ بھگ 90 flights جو ہے 90 flights جو ہے دی گئی ہیں اس میں کئی flights تلنگانہ کے لیے اور اندربادش کیلئے بھی ہے یہ تو رہا وہاں سے آنے کا لیکن یہاں سے جو فسے ہیں لوگ یہاں پر آنے کے بعد وہ نوپری کو نہیں جا سکتے وہ لوگ پریشان ہیں یہاں سے اگر فون کرتے ہیں تو ان کا جواب نہیں دیتا پھر ان کی جاب کی کوئی گیرینٹی نہیں ہے ویسے لوگ کیا جتے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ریٹرن جانے کا مسئلہ ہے یہ کنٹری ٹو کنٹری ڈیفر کرتا ہے ابھی جس وقت ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ سعودی حکومت نے یہ فیصلہ نہیں لیا ہے کہ جو لوگ وہاں پر چھٹی پہ گئے ہیں یا جن کا اگزیٹ رینٹری ہے اور فیل وقت ہندوستان میں پھسے ہوئے ہیں ان کے واپس آنے کی کوئی صورت ہے کہ باہر سے کوئی غیر سعودی کوئی آئے نہیں فیل وقت جب تک یہ یہ ابھی ممکن نہیں لگتا ہے سوائے اس کے جو میڈیکل پرسنیل ہیں ڈاکٹرز نیرسز اور اس طرح کی جو کرٹیکل جو جو یہاں پر لوگ کو ضرورت ہے وہ بہرحال آ رہے ہیں وہ ہندوستانی حکومت بھی سعودی حکومت کو اس کی مدد کر رہی ہے تو میڈیکل عملہ ضرور آ رہا ہے لیکن غیر میڈیکل عملہ اس کے لیے ابھی کوئی پرویزن ہے نہیں ایک جو سپیسیفک کیسز میں جہاں کوئی انٹرمنشن کی ضرورت تھی تو وہاں صفار اکستان نے سعودی حکومت کو لکھا ہے ایک آت کیسز میں کہ ان کو ضروری ہے جیسے کچھ پیرنٹس کے بچے وہاں پر ویکیشن پر پسے ہوئے تھے ان کو واپس آنا ہے تو اس طرح کے کیسز لیکن اگر عمومن آپ بات میں کتنی سر چاہی نہیں ای ٹھنک یہ جو باس فگر جو آرہے ہے 1.2 ملین یہ میرے خاص سے صحیح نہیں ہے کیونکہ جیسا میں آپ کو بتایا ہے جو ہمارا فگر ہے 35 to 36 پرسن لوگ جو 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 اگر اس کی آپ تعداد دیکھیں گے تو پچاس زار سے زیادہ ہے نہیں تو اور یہ جو ہے یہ جو فگر ہے اس سے یہ نے کہہ سکتے کہ یہ پورا فائنل جو ہے جو جو ہے بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھئے کوویڈ کے وجہ سے دنیا بھر میں اکنامک ریسیشن چال رہا ہے اقتصادی ڈیفکلٹیز ہو رہی ہے مشاقیل ہو رہی ہیں کئی ایسے سیکٹرز ہے جسے کنسٹرکشن سیکٹر ہے جہاں لیبر انٹینزیو ہوتا ہے وہاں پر اور اس طرح ہر ملک اپنی طریقے سے ایک ایکنومک میزرز لے رہا ہے سعودی اربیہ میں بھی کچھ ایکنومک میزرز لیے گئے تو اس طرح جو ایکنومک سلو ڈاؤن ساری دنیا بھر میں جو چل رہا ہے اس کی تحت یقیناً تھوڑے سی ایکنومک ایکٹیوٹی میں کمی آ سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لانگ ٹارم کے لیے جابز لوگوں کے چلے جائیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ فیل وقت کے لیے یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے یقیناً جابز ضرور جائیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ چونکہ ہندوستانی جو عملہ ہے سکل ورک فورس ہے عملوں کا وہ ایک تو اپنے اخلاص اور ذہانت اور بہترین میار کے کام کے لیے سارے گلف کنٹریز میں مشہور ہے تو اور ان کی جو ٹیکنیکل کیپیبیلیٹیز ہیں وہ ان کو آسانی سے ریپلیس کرنا مشکل ہے کہ ان کو ریپلیس نہیں کر سکتے اسی لیے جو ہے کہ ٹیمپراری سیٹ بیک تو ضرور رہے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیچویشن یخیناً پھر واپس آئے گی سننے میں آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ کوئیت والوں کو فرق پڑ رہا ہے کوئیت سے بہت ساری دیکھیں یہاں سعودی عربیہ میں ایسا کوئی خانون نہیں پاس ہوا ہے جس کے اندر کوئی کیپنگ کی گئے ہے کہ اتنے پرسنٹیج ایکسپار ٹریٹس ہوں گے یا جو لوکل پاپولیشن کے حساب سے اتنا پرسنٹیج ایکسپار ٹریٹس کئے ایسا کچھ کوئی بندیش نہیں لگائی گئی ہے تو اس سے ہم کوئی سی اور کنٹری سے مخابل نہیں کر سکتے اس کو جیسا میں نے کہا کہ یقین تھوڑے سے جابز تو ضرور جائیں گے لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کوویڈ کے پینڈیمک میں کیا نکل سکتے ہمارے ملک کے لیے دیکھیں سب سے پہلے نے ایک تو جو دوائیں سپلائی کی ہیں یورپین دیشوں میں بھی کیا ہے امریکہ میں بھی کیا ہے میڈل اس میں بھی کیا ہے افریقہ میں بھی کیا یہاں پر سعودی میں بھی جو انیشل جو دیفکلٹیز ہو رہی تھی دوسری دوائوں کی لیے تو وہ سب چیزیں انہوں نے وہاں سے ہندوستان سے ہم لوگ نے فیسی لیٹ کی دوسری چیز جو ہے ایک تو کھانے پینے کی چیزوں کا معاملہ ہے سعودی اریویہ میں کیا ہے نیٹ فوڈ ایمپورٹر ہے تو جو ساری دنیا سے یہاں پر کھانے پینے کا سامان آتا ہے تو کوویڈ کی پینڈیمک جو لیمیٹیشنز کے باؤچور ہم کیا معافی نکال سکتے ہیں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ سعودی اریویہ میں جو ہمارے کئی انڈین کمپنیز بڑی بڑی کمپنیز یہاں پر ہے ٹاٹاز ہے ٹی سی آئی ہے شاپور جی پالون جی مختلف کمپنیز ہے لین بڑی 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 کمپنیز ہیں تو خاص کر کے آئی ٹی فیل میں بہت زیادہ نام کماتی ہے ہماری کمپنیز تو یہاں تک پینڈیمک سے پہلے یہ تھا کہ سعودی پریفرنس یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ سائٹ پہ کام کروگے تو یہاں پریفرنس ہوتا ہے لیکن پینڈیمک کے بعد ہر کوئی یہ دیکھ رہے کہ کسی طرح ہم یہ کام کو آؤٹ سورس کر سکھیں ہیں تو یہ کام کی نویت ہے چھوڑی سی چینج ہوگی لیکن کام تو بہرحال ہندوستانی کمپنیوں کو میرے حساب سے مواقع ملیں گے اور ہم ہر وقت ان دیکھ رہنا پڑے گا اور اس زمن میں کافی رگلرلی جو انڈیان انڈسٹری ہے اسے میں بات کر رہا ہوں کئی لوگوں سے ویڈیو کانفرنس بھی بزنس پرسن انڈیا میں اسی طرح پی چیمبر آف کام آف سی سلسلہ بھی اگلے تین چار دن میں میری انڈو پینڈیمک میں بھی جو ہماری دیش کی سٹرن ہے اس کو ہم یہاں پر 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 کرے اور اس کے ذریعے جاب کے اپرچنیٹیز ہم اپنے لوگوں کے لئے دیکھیں اجر سب سے اہم چیز یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے جو حج ہونے والا ہے اس سے پہلے ہر سال ہمارے ہندوستان سے دولاک ہاجی جاتے تھے ہج کے لیے لیکن اس بار کوئی چانس نہیں ہے ہمارے دولاک ہاجیوں کو ایسی صورت میں ہمارے ایمبیسی کا یا انڈیان کانسل جنرل کا کیا رول ہے آنے والے ہج دیکھیں ابھی اس سال کا ہج تو بہت ہی محدود ہے آپ لوگوں نے سنا نمبر پانچ ہزار سے زیادہ نہیں دس ہزار میکزمم لیمٹ ہے لیکن ابھی جو تو اس میں یہاں سعودی منسٹری آف حج رومرہ انہوں نے یہ کیا کہ آن لائن ریجسٹریشن رکھا جہاں پر اندوستانی اور اور جب لوگ جاؤں ہیں وہ ریجسٹر کر کے جا سکتے تو ریجسٹریشن پروسسس پچھلے ہفتے ختم ہو گیا اور جہاں تک میری اطلاع ہے کہ جو کل انہوں نے ایک جو پہلا گروپ ہے اس کو مکہ لے کر گئے ہیں کوارنٹین کے لئے کیونکہ اس تائم کے خوانین بہت سخت ہے کہ حج سے پہلے ایک ہفتہ کوارنٹین ہوگا تو یہ دائریکٹ منسٹری آف حج نے ایک ویب سائٹ کھولی تھی جس میں انہوں نے ریجسٹریشن مانگا جس میں سفارت خانے اور کانسلیٹ خانے سے کوئی کسی بھی ملک سفارت خانے سے کوئی مدد نہیں مانگی گئی اور ابھی تک کوئی اور ڈیپلماتک عملے کا حج پہ جانا آیا کسی اور چیز میں ابھی اس کے بارے میں کوئی کا کیا رون ہے انڈیا کی جانی پہ دیکھ ایک تو ایک تاریخی تعلقات ہے ہندوستان اور سعودی ریبیہ کے بیچ میں کئی زمانے سے لوگ حج میں حج کیلئے جاتے تھے تو دونوں ملک میں ہمارے ہندوستان کی آزادی کے بعد آگست میں آزادی کے دو تین مہنے بعد ہی ڈائریک ڈیپلوماتک تعلقات سعودی ریبیہ سے فارمل ڈیپلوماتک تعلقات ہو گئے تو اس سے یہ حد آئے کہ بہت پرانے قدیم تعلقات ہیں اور یہ تعلقات بتدریج بڑھتے گئے مستقم ہوتے گئے سٹرونگ ہوتے گئے اور کئی شعبوں میں جو پھیلتے گئے اور یہ آخر اس کا کلمنیشن یہ رہا کہ جب یہاں کے ولی لہت کرون پرنس محمد بن سلمان ہندوستان کا دورہ کی پچھلے فیبرری دوہزار انیس میں تو وہ ایک بہت ہی لینڈمارک دورہ رہا اور جس میں کئی چیزیں کئی اگریمنٹ سائن ہوئے اور اس میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ دونوں ممارک دونوں کنٹریز ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ اسٹرٹیجک پارٹنرشپ کاؤنسل ایک بن گئی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے سمپل الفاظ میں کہ یہ ہندوستان اور سعودی اربیہ کے بیش میں ایک سب سے بڑی بائیلیٹرل میکانیزم ہے جو تمام شعبے ہے جو جسے طاقت انرجی ٹریڈ تجارت دفاع سیکیوریٹی اور تمام اس طرح کے آئل اینڈ گیس یہ سب چیزوں کا ایک 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 اورگنیزیشن ڈیل کرے گا جس کو ہندوستان کے طرف سے پردھان منتری خود چیئر کریں گے اور سعودی اربیہ کے طرف سے کرون پرنس چیئر کریں گے اور ہر دو سال میں سمیٹ لیول میٹنگ ضرور ہوگی یعنی دونوں لیڈرز ہر دو سال میں بائلٹ ریلیشن کو ریویو کریں گے اور یہ ہندوستان تیسرا ملک ہے جس سے یہ ایگریمنٹ سائن کیا برطانیہ چین اور ہندوستان تو یہ بہت اہم بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی سے زیادہ جو تیل ہم لوگ لیتے ہیں ہندوستان میں وہ سعودی ریبیہ سے آتا ہے تو یہ ایک جس سرے سے ہمارے جو انرڈی سیکیورٹی کے لیے سعودی ریبیہ کے بہت اہمیت ہیں تو پچھلے سال فر ایکزامپل ہم نے اکتالیس ملین میٹرک ٹنز کا جو ہے کروڈ آئل سعودی ریبیہ سے امپورٹ کیا اور یہ ہمارا دوسرا مطلب انرڈستان کے لیے سیکنڈ بگسٹ کنٹری تھا جہاں سے ہم نے عراق کے بات سعودی ریبیہ سے لیا اسی طرح سے جو ایل پی جی آتی ہے وہ بھی سعودی ریبیہ سے آتی ہے تو یہ یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ایل پی جی بھی جو ہم مگا رہے ہیں لے رہے ہیں اس سے تقریباً تیس پرسنٹ ایل پی جی سعودی ریبیہ سے آ رہی ہے تو ایک کے بڑا اہم چیز ہے دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے سال سعودی ریبیہ پہ ان کی آئل انسٹلیشنز پہ کچھ ٹیرریسٹ اٹاک ہوئے تھے جس سے آئل انسٹلیشنز میں تھوڑا سا نقصان ہوا تھا لیکن اس نقصان کے باوجود بھی سعودی ریبیہ نے اپنی تیل کی جو ایکسپورٹ ہے انڈیا کو وہ کم نہیں کی اور یہاں ہندوستان میں تیل کی دیمان بڑھ رہی تھی اور یہ ایک سب سے اہم چیز ہے اور سعودی ریبیہ کے لئے ہندوستان یوں اہم ہے کہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ فوڈ کے لئے جو فوڈ سیکیورٹی جو سعودی ریبیہ چاہتا ہے وہ ہندوستان اس کی کمی فل کر سکتا ہے اور دوسری اور چیزوں کے لئے تو اس وقت ہندوستان سعودی ریبیہ کا دوسرا سب سے زیادہ ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور ہماری تجارت ہے چونتیس ارب ڈالر کی ہے جو ہم کہتے ہیں اور پچھلے سال ہم ان جو انڈین جو برامداد تھی ایکسپورٹس سعودی ریبیہ کو وہ چھے ارب ڈالر سے زیادہ کی تھی اور پچھلے سال ہمارا جو ہے ایکسپورٹ میں بارہ فیضت اضافہ بھی ہوا یہ تمام چیزوں میں سعودی ریبیہ بہت اہم سعودی ریبیہ اور ہندوستان کے تعلقات بہت اہم ہیں دوسری چیز یہ ہے سرمایہ کار انویسمنٹس کا جو انویسمنٹس سعودی ریبیہ میں رائیگر ظلے میں ایک دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری قائم ہوگی جس میں ایک ٹرائلیٹرل پارٹنرشپ تین کنٹریز کی پارٹنرشپ ہے سعودی ریبیہ یو ای اور انویسمنٹس دوسرے اور کئی انویسمنٹس ہے جس کے بارے میں جو انڈیا سے مختلف ایجنسیز یہاں پر آتی ہے باتشیت ہوتی ہے اسپیشلی جو ہے جو ہمارے انڈیا انویسٹ انویسٹ انڈیا ہے ان کے سی او بھی یہاں آ چکے ہیں میں کئی بار منسٹروں سے مل چکا ہوں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہے اور ایک چیز میں یہاں ایمپسائز یہ کہنا چاہوں کہ نہ صرف سعودی عربیہ سے ہندوستان میں انویسٹ منٹ کی بار چل رہی ہے بلکہ ہندوستان سے سعودی عربیہ میں بہت ساری انویسٹ سعودی عربیہ ہندوستان کے لیے ایک بہت اہم ملک ہے اور یہ ہم کی ریلیشنشپ مستان کے آگے جا کے بہت ہی سٹرانگ ہوگی یخینا تھوڑا سا دوہزار بیس میں فوکس کوویڈ کی وجہ سے دوسرا ہرٹ جائے گا بہت ساری چیزوں میں لیکن پھر بھی یعنی آگے کی اگر آپ لانگ ٹرم پرسپیکٹو دیکھتے ہیں تو بہت اچھی امید لگا سکتے ہیں کہ بہت اچھی ریلیشنز آگے بڑھیں گے مستحق ہوتا پچھلے مہینے شاید آپ کی ملاقات ہی تھی کرون پرنس سلمان سے اور بڑی کامیاب ملاقات رہی اس میں کیا ہمارے سعودی عرب اور ہندوستان کے بارے میں کچھ نئے معاملے کچھ آپ نے گریف کیے تھے دیکھئے ایک تو سب سے بڑا یہ تھا کہ پچھلے سال دوہزار انیس میں تقریبا دونوں ممالک کی بیچ میں دو مرحلوں میں اگریمنٹ سائن ہوئے ایک ایک دزن اگریمنٹ جب آئے تھے تقریبا ایک دزن اگریمنٹ جب پرائی منسٹ آئے اور یہ جو شعبہ ہے اس کی جو دائیورسٹی آپ دیکھیں تو یہ ایک تو رینووبل انرڈجی ہے اس میں دیفنس ہے دوسرا میڈیکل ڈیوائس ہے روپے کارڈ لانچ ہوا جس کا سب سے جو ہمارے انڈیان انارائز ہے ان کی لئے سب سے فائدہ مند یہ رہ گا کہ اگر ان کو پیسہ ریپارٹریٹ کرنا ہوگا تو روپے کارڈ یوز کر سکتے ہیں جب جب جائیں گے تو ان کو ہمیشہ ڈیفکلٹی ہوتی ہے کہ کس طرح سے transaction کرے تو ان کے لئے یہ co-operation ہو سکتا ہے دونوں کنٹریز کے stock exchanges میں بھی agreement ہوا پہلی مرتبہ اور ایک سب سے اہم ایک agreement یہ بھی ہوا کہ civil aviation میں دونوں کنٹریز کی capacity بڑھائی دی گئے تاکہ جو کنٹریز کی جو کنٹریز کی وہ بڑھ جائیں گے تو ایک تو کرایا گھٹ گا normal کرایا اور flights بھی بڑھیں گی دوسرا جو small and medium enterprises جو چھوٹی جو سنت کارے ہیں ان کو بھی بڑھا ملے گا یہ سب چیزیں ہوئی اور strategic level پہ یہ بھی بات چیز ہوئی کہ سعودی ریبیا ہندوستان میں اپنا پیٹرول جو ہے reserves کی طرح کے رکھے گا اس کے پہلے UAE سے بات چیز ہوئی اور یہ ہوا دوسرا کنٹری سعودی ریبیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے مختلف شعبوں میں یہ نہیں کہ کسی جگہ محدود ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ سعودی ریبیا کو لیبر کی ضرورت ہے ہم کو ہندوستان کو آئل کی ضرورت ہے اس طرح سے لیکن اس وقت یہ نظریہ ہے یہ نظریہ پچھلے پانچ سال میں بہت بدل چکا ہے اب دونوں مالک نہ صرف بائیلیٹرل اپنے آپ سٹرٹیوی پارٹنرز دیکھتے ہیں بین اللہ ہمیں اس طرح پر ہوتی ہے انوارمنٹل ایشوز ہیں کچھ اور ڈریڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس پہ ہم لوگ یہ کر سکیں ابھی تو لوگوں کو واپس بھیج دیا جا رہا ہے سعودی عرب سے ہندوستانیوں کو لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی سعودی عرب میں جاب کے خواہش من یہ جو فیلوقت کی صورتحال میرے حساب سے temporary صورتحال ہے لیکن آگے سعودی عرب میں مواقع بہت لکھ لیں گے خاص کر کے جو انڈین پروفیشنل پیپل ہے پروفیشنل کوالیفائیڈ سکل ورک فورس ہے سب سے پہلے سعودی عرب عرب ہے اس کے تحر کئی بڑی بڑی سعودی عرب میں چل رہے ہیں اور آنے والے ہیں سب سے بڑا پروڈ ہے بہت بڑا مطلب پوری کا پورا ایک شہر بلکہ آپ کہا سکتے کنٹری کی سائز کا ایک پروڈ چل رہا ہے جس میں کئی ایسے چیزیں ہیں جہاں ہندوستانی اپنے جو ان کی سکیلز ہے وہاں یہاں ریاض میں خود سنگپور جتنا کنٹری اتنی سائز کا ایک انٹرٹینمنٹ سٹی آرہا ہے جس کا نام خدیہ سٹی اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہے سعودی عربیہ میں ایک بڑے پیمانے پہ توریزم انڈسٹری اور یہ ڈیولپ ہو رہی ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ڈیولپ جو اوپن اپ ہو رہے ہیں گورنمنٹ کا رجحان یہ ہے کہ زیادہ سزتہ پریوٹ آئیز کیا جائے تو بہت سارے سیکٹرز میں ان چیزوں میں اپرچنیٹیز کھلیں گی ایون ابھی کوویڈ کی دوران بھی ابھی آپ دیکھ رہے جس سٹی جو مارچ اپریل تھی اور جولائی میں یہ ہے کہ بہت جگہوں پہ پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے مکہ مکہ مکرمہ میں بھی کئی ایسی پروجیکٹ جو رکے ہوئے تھے وہ پروجیک شروع رہے تو ای اپرچنیٹیز بہرحال رہیں گی لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور دوسرا ہم لوگوں نے یہ چیز جو لنگ کر دیا ہے یہاں ہمارا ایمیگریشن اور یہاں پر ای توتیق سسٹم ہے اس کو انٹیگریشن پچھلے پرائی مینیسٹر کے دوران اس کا انٹیگریشن بھی ہو گیا اس سے ایک صاف یہ رہے گا جو بوگس ٹائپ جو رکریٹنگ ایجنٹ لوگوں کو بے خوب بناتے یہ ان کا اس پہ کنٹرول رہے گا اور یہ سب چیزیں رہے گئے دوسرا اب یہاں جو لوگ داؤن کے ڈیوریشن میں جہاں لوگ اتنے سارے ریجسٹر ہو رہے ہیں جن کو واپس جانا ہے یہاں پر بھی ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم تعداد میں لوگوں کو جانا کی نوبت آ ایسا اگر کوئی سیچویشن آئے ایسے کوئی آپ اپرشنیٹی رہی کہ ان کی سرویسز جو لوگ یہاں پر ہیں یہی پر کسی اور کمپنی میں ہو جائے تو یہ سلسلے میں بھی ہم لوگ منسٹری اف لیبر سے بات کر رہے ہیں تو اگر میرا اپینین لیتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں لانگ ٹم میں یقینا موقع رہیں گے جو ہماری تعداد ٹو پوائنٹ سس ملین ہیں وہ ایون ان فیوچر بھی نمبر ون انڈیان ایکس پارٹریٹ کے طرح سے اندوستانیوں کے نمبر رہے گی سب آپ نے سی جی ایسیت سے اپنے فرائض انجام دیئے سعودی عرب میں اور اب پھر ایمبیسیتر بن کے بھی آئے ہیں تو اس دوران میں آپ نے کتنا فرق محسوس کیا سعودی عرب میں کیا کیا آپ نے بدلہ عرب محسوس کیا یہ میرے تیسری مرتبہ میں سعودی عرب میں پھر کانسل جنرل اور یہ تو ایک سب سے بڑی چیز تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو 1995 سے برحال آپ دیکھ جو بیوروکریسی چینج بھی اور دوسری تو یہ بہت ایک میرے لئے اچھا سا لرننگ پروسس ایک اچھی جنرل رہی ہر فیز اپنی جگہ کئی کئی چیزیں ہوئی آ رہے ایک فیز میں اور میں بھی اس ستا ہوں کہ اس تینیور میں بہت ایسی چیزیں انشاءاللہ ہندوستان اور اپنی طرف سے کہ انڈین ایمبیسی جیسا میں اس کانسلیٹ میں بتا رہا تھا وہاں شکاگو میں بھی جیسے پبلک ڈیلنگ آفیس ہے اور ہم پبلک کے لئے اٹھ لیکن اپن ڈور پالیسی لوگ مجھے کسی بھی طرح سے ریچ کر سکتے ہیں ٹویٹر پر ریچ کر سکتے ہیں جب میں کانسل جنرل تھا وہاں اس وقت ہم لوگ نے کئی ارگنیزیشن پارم کی ٹریڈ کے لئے ڈاکٹر سکورام یہ چیزیں بھی اس ٹائم پر اس کو اور سٹرنٹن کی جائے گی تاکہ مختلف شعبوں میں ہمارے ایکسپورٹ ہیں اندستانی تارک اندستانی اندستانی جو جو بیلٹری لیڈیشن کو انہانس کرنے میں ہو جائے یہ سب پہ یہ رہے گی اور خاص اندی حج بہت ساری ایمپرومنٹس حج میں پچھلے سالوں میں ہوئی ہے پچھلے دس سالوں میں اور یہ لگاتار میرا بھی یہ رہے گا کہ حج میں بھی جتنی ساری ایمپرومنٹس ہو سکی کانسلر سویس میں جتنی ساری ایمپرومنٹس ہو سکی یہاں پہ جو مدارے سے ان میں تعلیم کا میار بڑھ سکے یہ سب چیزوں پہ توجہ رہے گی اور میرا اس سمجھ یہ رہے گا کہ ہمیشہ میں یہ سوستاؤں کہ ہمارے انڈین دائسپورا انڈین کمیونیٹی ہے وہ ایک سورس آف پاور ہے سورس سورس آف پوزیٹیو انڈین ہے اور ہمیشہ جہاں جہاں میں رہا ہوں ایک بہت اچھا ایک رابطہ رہا ہے اور اس طرح سے رہا ہے کہ کبھی ایسے نہیں کہ آف سر اور اس طرح کا بلکہ ایک گروپ کی شکل میں ہوتا ہے کہ مل جھل کے ہم لوگ کام کر سکے اور وہی منشے سے اسی پولیس پولیس سے حساب سے انشاءاللہ آگئے یہاں پر بھی کام ہو گا میری اکثر ہمارے اینارائیز سے بات ہوتے رہتی ہے سعودی عرب کے اینارائیز اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے تو ڈاکٹر روصاف شہید صاحب سب سے زیادہ ایکسیسیبل آج تک کسی ایمیسیڈر کے لئے ان لوگوں نے یہ بات نہیں کہتا جیسے میں بتا کوشش یہ ہوتی جہاں بھی ہو لوگوں سے ملنا اور لوگوں سے بات ہمارے انڈیان نینارائیز ہیں سعودی عرب میں بہت نام کمایا ہے بہت خابل ہے اور ای تنک ہم لوگوں کی آگے چل کے بھی اور ریلی اپریشیئٹ تب یہ کانفرنس آپ نے کی تھی زوم پر کی تھی یہ ایڈیا یس یس ی نو کیونکہ لاؤگ ڈاؤن میں ہے کرنا پہلے تو دو تین پریس کانفرنس رہی پھر کمیونیٹی سے جو رابطہ رہا تو اس سے سب سے ایڈوانٹیج اب یہ ہو گیا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے جیزان نجران جبیل کہیں کے بھی لوگوں سے میں بات کر سکتا ہوں اسی طرح سے جو سکول ایشیوز ہیں یا کمیونیٹی ریلیٹیڈ ایشیوز ہیں کچھ بھی ایشیوز ہیں تو ایشیوز یہ سب ایک نئے کوویڈ کی بدولت دیکھئے کہ ایک نیا تجربہ رہا اور اس سے ایک نئی چیز ہو گئی آپ کا ہمارا انٹرویو بھی چل رہا ہے ہمیشہ ایک پوزیٹیو چیزیں دیکھتے میں کرنا ہے اور تکنولوجی اور گورنمنٹ بھی آپ دیکھئے منسٹرز پرائم منسٹر خود سارے امباسٹر سے باتشیت کیے ہیں ہمارے ایک ایک سن افیز منسٹر بھی ابھی سب امباسٹر سے بات کی تو ای تکنی پلاتفارم انٹریکٹ ہر سال آتا تھا رمضان میں موری سادت حاصل ہوتی تھی اس بار دیکھیں سوشل ریفارم ایک بہت تیز رفتار سے بچھلے دو تین سال سے چل رہے ہے اور وہ ملکل دیکھتا ہے خاص کر جو خواتین کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نام ایک تیویٹیز میں جو ان کا پارٹیسپیشن ہے گورنمنٹ میں جائیے آپ دیکھ پارٹیسپیشن یا صرف جواب ائرپورٹ پہ میبی نیکس ٹائم آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے خواتین ائرپورٹ پہ خود کاؤنٹرز پہ کام کرتی ہیں تو یہ سب نظریہ بدل رہا ہے ویزا کے بارے میں کئی رسٹرکشن تھی سعودی ریبیہ اب تو یہ ہے کہ سعودی ریبیہ ویزا ہے بریٹش ویزا ہے یا شنگن ویزا ہے تو اس کو کسی اور ویزا کی صرف نہیں سیدھے ڈائریکٹ آن آرائیول ویزا مل سکتا ہے تو امام یہ جو سولتیں ہو رہی ہے اس سے اپروچ چینج ہوتا رہی ہے پچاس پیشن پیشن ینگ سٹرز کی ہے تو ینگ جو knowledge based companies ہے knowledge based ideas start ups ہے اس کو سعود ریبیا کافی support کر رہا ہے اور اس سلسلے میں ہم لوگ بھی چونکہ انڈیا کی population بھی بڑی ینگ ہے اور ہم لوگ انڈیا اپنی software کے لیے اپنی knowledge based innovations کے لیے مانا جاتا ہے تو دونوں youth کو دونوں countries کے جو policy makers کو اس طرح سے جو ہے یہ کر کے ہم بڑھاوہ دے رہے ہیں اور پچھلے دنوں میں پچھلے ایک تین چار مہنے پہلے ایک marathon type کا ہوا تھا جو ساری دنیا کی creative ideas جہاں پر innovation کے لیے سعودی Arabiya maker جس میں ہندوستانی young participants بھی بہت انہوں نے نام کیا تو I think there are various things which are going on last me you can tell you to this me 50 country سعودی Arabiya نے identify کی ہے جو directly visa on arrival ان کو دیا جا سکتا ہے اس میں اندوستان directly included نہیں ہے لیکن اندوستانیوں کے لئے ایک special provision ہے کہ اگر کسی اندین passport holder کے پاس USA کا visa ہے shengen visa ہے UK visa ہے تو وہ directly سعودی رہی آ سکتے ہیں اور ان کو at a time entry direct on report مل جائے گا 3 months کا entry بھی ہے sometimes even 6 months اس visa پر عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے تو عمرہ کے لئے خاص آپ کو کسی agent کے رو آنے کی لئے یا عمرہ ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویزا سے جو ہے عمرہ کر سکتے ہیں اور عمرہ کے موومنٹ کی یہ سب ختم ہو گئی ہے اور ایک سب سے آسان چیز یہ ہو گئی ہے کہ آپ اپنی تاریخے سے hotel بک کریے direct online آئیے ویزا کریے تو کسی مطلب intermediary کی ضرورت نہیں ہے جو exploitation اور خزم کی جو چیزیں یہ سب چیزیں جو ہے اس کی اور جو لوگ عمرہ ویزا پہ آنے کے بعد ریاض جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی لیکن ان لوگوں کو سعادہ سعودی اور اگر دنے کی اجازت ہوگی کہیں بھی جا سکتے ہیں ویسے عمرہ ویزا بھی آج کل کہیں بھی جا سکتے ہیں اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ سب آپ بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمارے لوگوں کی لئے اور میں تو یہ کہوں گا جو میں ڈاکٹر آس سعید سے اچھلے دس سال پہلے میں جب امریکہ میں مجھلا تھا چکر گو میں فیس ٹو فیس انٹرویو کیا تھا اور اس دکٹر آس سعید میں کوئی فرق نہیں نہ دیکھ میں فیزیکل فرق ہے نہ بات چیت میں فرق ہے اللہ آپ کو اور ترخی دے اور آپ سے بہت اچھا کام ہوگی رہا ہے ہماری نیوز کی ترخی اور ہمارے خاندر کی ترخی سب آپ کا تہنیل سے شکریہ آدھ کریں خود بہت شکریہ بہت